موسیقی بیان کیا جاتا ہے مگر اس کے تاریخ ہی شواحد موجود نہیں جستیاب تاریخ کے مطابق تین ہزار سال قبل مسیح رومن سلطنت کے دور میں بربر قوم کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ قدیم مصری تاریخ میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے سارے قدیمہ کے ماہرین کو سہارہ کے سہراؤں میں ملنے والے کتبوں اور چٹانوں پر موجود تحریروں سے بھی اس کے آثار کا ثبوت ملتا ہے تاریخ دانوں کے مطابق اس قوم کی اصل بنیاد کے بارے میں کوئی شواحد موجود نہیں البتہ یہ تیار شدہ ہے کہ یہ کوئی ایک قوم یا قبیلہ نہیں بلکہ مختلف گروہوں کا گٹ جوڑ ہے ابن خلدون اپنے کتاب میں اس کے بارہ قبائل کا ذکر کرتے ہیں ان بارہ قبائل کے اکٹ اور اجتماع کو بربر نام دیا گیا یہ لوگ الجزائر مصر لیبیا مراکش تیونس اور سودان میں آباد تھے جسے مجموعی طور پر المغرب کہا جاتا ہے اسے مغرب زناتہ بھی کہا گیا ہے بربر قوم کی اصل کے بارے میں مختلف آراب آئی جاتی ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آرہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاریخ ابن خلدون باب تین کے مطابق بربر قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہام کی نسل سے ہیں جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق بربر جالوت کی اولاد ہیں بربر قوم کے نام کے حوالے سے بھی دو روایات پائی جاتی ہیں ایک روایت کے مطابق رومنز نے ان کو غیر رومن ہونے کی وجہ سے الگ نام اور پہچان دیا اور انہیں بربر کہہ کر پکارا جاتا تھا جبکہ دوسری روایت کے مطابق جب عربوں نے اس خطے پر قبضہ کیا تو انہوں نے ان کو البربر کے نام سے متعارف کروایا تاریخ میں بربر قوم کا ایک اور نام بھی ملتا ہے اس قوم کو تاریخ میں ہمازیخ بھی لکھا اور پکارا گیا ہے نسلی طور پر بربر دو ایسوں میں تقسیم ہے ایک سیاہ فارم بربر اور دوسری قسم سفید فارم بربرز کی ہے تاریخ دانوں کی ایک بڑی تعداد ان کو عرب لی لکھتی ہے جو کہ درست رہیں اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ بربر قوم اور عربوں کی ثقافت اور رہن سین ایک جیسے ہیں یعنی وہ خیموں میں رہتے تھے اونٹوں پر سفر کرتے تھے شجاعت و بہادری اور جنگ جو کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے لباس اور خوراک بھی عربوں جیسا تھا اور عربوں کی طرح زمینوں پر قبضے کے لیے بھی ہمیشہ کوشہ رہتے تھے تین ہزار قبل مسیح میں مصر کے بہت سے فیرون بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے ناظرین آج سے ایک ہزار سال قبل کرتاجنا قبائل نے بہرہ روم کے ساتھ ساتھ عبادیاں اختیار کی اور پھر وہاں پر انہوں نے بربر سلطرت کی بنیاد رکھی دو سو قبل مسیح میں اس خطے پر رومن سلطرت نے قبضہ کر لیا اس کے بعد وندال قبائل نے قبضہ کیا پھر بازنتینیوں نے اس قبضے کو ختم کر کے تمام خطہ اپنی ریاست میں شامل کر لیا اور ساتھویں صدی اسوی تک یہ خطہ بازنتینی ریاست کا حصہ رہا ساتھویں صدی کے آغاز میں ہی مسلمانوں نے دعوت دین کے لیے اس خطے میں پہنچنا شروع کیا اور ساتھ ہی اموی دور میں مسلم فوج بھی یہاں پہنچ گئی اس وقت تخت خلافت پر خلیفہ عبد المالک بن مروان براجمان تھا مسلمانوں کی آمد کے بعد مقامی بربرز کی بڑی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان ہو گئی اسلام سے قبل بربر قوم عیسائیت یہودیت اور کثیر دیوتاؤں کی پوجہ کرتی تھی سات سو گیارہ عیسی میں تارک بن زیاد کی قیادت میں بربر قوم نے اندلس کو فتح کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا سات سو پچاس عیسی میں خلیفہ عشام کے بیٹے عبد الرحمن نے افریقہ سے نقل مکانی کر لی کیونکہ وہاں کا گورنر ابن حبیب ان کے تاقب میں تھا عبد الرحمن کی والدہ بربر تھی اس لیے وہ شمالی افریقہ کے بربر قبائل کے پاس پانچ سال تک مقیم رہا سات سو چھپن عیسی میں عبد الرحمن سپین آیا اور اس نے اپنے آپ کو اموی حاکم دیکلیر کر دیا سپین کے گورنر محمد یوسف سے عبد الرحمن کی کئی جنگیں ہوئیں اور عبد الرحمن کو ان جنگوں میں فتح حاصل ہوئی نو سو پدرہ عیسی میں عموی خلافت نے مختلف مازوں پر کامیابیاں حاصل کی اس کے بعد تائفہ دور کا آغاز ہوا جو کہ دس سو تیرہ عیسی تک رہا اور پورے مصر پر بربر قوم کی حکومت قائم ہو گئی ساتویں صدی عیسی سے بارویں صدی عیسی تک اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور ان پانچ صدیوں میں تقریباً نوے فیصد بربر مسلمان ہو گئے یہ بربر سنی و لقیدہ مسلمان ہیں اور تصوف اور طریقت کے ماننے والے ہیں تیرہویں صدی کے بعد مقامی سطح پار مختلف ریاستیں قائم ہو گئیں جن میں سے کئی ریاستیں خالصتاً بربر ریاستیں تھی جن میں سے اکثر آج بھی اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں جن میں مراکو اور الجزائر انتہائی نمائیہ ہیں حروج کے زمانے میں بربر قوم نے اپنی خلافت بھی قائم کی بربر قوم ایک جنگجو قوم تھی ہر وقت کسی نہ کسی مارکہ میں مصروف رہتی تھی مزید یہ کہ سمندر کے کنارے واقع ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروغ بھی سہلی شہروں سے ہوتی تھی بربر قوم بھی غلاموں کی تجارت سے منسلک تھی اور یورپ کے تمام ممالک کے اندر غلاموں کی فرامی بربر قوم کے ذریعے ہوتی تھی بعد میں غیر مسلم تاریخ دانوں نے اسلام سے نفرت اور بوز کی بنیاد پر ان کو انتہائی صفاق ثابت کرنے کے لیے لفظ بربریت ان کے ساتھ منصوب کر دیا بربر قوم سے بہت سے سکالر تاریخ دان محقق فلسفر کمانڈر سیاہ اور حاکم امت مسلمہ میں پیدا ہوئے جن میں مشہور اسلامی کمانڈر تاریخ بن زیاد تاریخ دان ابن خلدون امام غزالی رحمت اللہ لہے ابو یادہ جو کہ دسوی صدی عیسوی کا بربر لیڈر تھا توبان ابن محمد جو فاطمی گورنر تھا معروف کمانڈر یوسف بن تاشفین جس نے المرادی سلطنت کی بنیاد رکھی اور مراکش شہر آباد کیا یوسف ثانی جو کہ الموت سلسلہ کے خلیفہ تھے لاکائنہ جو بربر قوین تھی دلائل الخیرات کے مصنف صوفی بزرگ محمد الجازلی معروف تاریخ دان اور سیعہ ابن بطوتا اور امام بوسیری رحمت اللہ لہے کا تعلق بھی بربر قوم سے تھا ناظرین اس وقت بربر قوم مراکو الجزائر افریقہ فرانس لیبیا سپین نیدر لینڈ مصر اور موریتانیہ میں کسرس سے آباد ہے ناظرین امیدہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی بہت جالد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں